اسلام علیکم ناظرین good morning safe city کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تاہرہ علی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اکش گوار صبح کا آگاز ہو چکا ہے اور میں اور تاہرہ گھر سے نکل کے یہاں آ چکے ہیں اس چھت کے نیچے اس ٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اسلام علیکم ناظرین good morning safe city کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور یہ کہیں گی تاہرہ علی رانہ کہہ چکے ہیں آپ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ تاہرہ آپ سب سے پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ جب آپ کبھی رستے میں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو آپ نے اکثر ambulances وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ ایک ambulance ایک ایسی service ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ emergency کی condition میں emergency کی صورتحال میں یہ اکثر شہر کے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں جاتی ہے بلکل روڈز پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ambulances اکثر و بیچ سر آپ کو نظر آتی ہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ call کر کے ambulance کو بھراتے ہیں لیکن آپ صبح صبح اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں کافی دنوں سے یہ چیز نوٹ کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ discuss کروں اپنے morning show میں اپنے ناظرین اور حاضرین کے سامنے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ambulance کو یہ نہیں کہتا کہ دانستہ طور پہ intentionally تو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا لیکن نہ دانستہ طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ambulance کو رستہ نہیں دیتے اور ہماری گاڑی آگے کھڑی بھی ہوتی ہے ambulance پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے اور اب اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں شاید کہ ambulance میں جو کوئی ایسا مریض ہے جو کہ آپ کی ایک تھوڑی سی اگر آپ جگہ دے دیں یا راستہ دے دیں آپ کی تھوڑا سی پیشن سے کسی کی جان بچکتی ہے تو ہم اکثر اس چیز کو ایوائیڈ کر جاتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ambulance کو فوری طور پر راستہ دیں بلکل اس پہ ہی ایک میں نے کہا کہ اپنی یہ صبح کا آغاز کروں کہ اچھی بات سے کہ آپ ambulance کو راستہ دیں کہ آپ کا فوری رد عمل ایک انسان کی زندگی بچا سکتا ہے تو جہاں ambulance دیکھیں آپ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے قانون کے اندر بھی ٹرافک قانون کے اندر بھی ریائت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس سپوز اگر سگنل بند ہے اور پیچھے ambulance ہے تو وہ گاڑی اگر ambulance کو رستہ دینے کے لیے سگنل کرس کرے گی تو اس کے گھر چلا نہیں جائے گا اچھا اسے محضب قوموں میں میں خود کو غیر محضب تو نہیں کہہ رہی ہے لیکن یہ جو ہمارے developed countries ہیں اس میں اگر آپ کا جانے کے اٹھفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ lane separate ہوتی ہے ان گاڑیوں کے لیے اور تمام گاڑیاں سائٹ پہ ہو جاتی ہیں کہ کہیں ambulance کی آواز آج ہے اور اس کو فوری طور پر راستہ دیا جاتا ہے جیسے زبین نے ذکر کیا کہ ٹرافک کی یہاں پہ ان لوگوں کے لیے رائت ہے تو آپ بھی محضب شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کہیں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی ambulance ہے یا کوئی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی امرجنسی میں کسی کی حالت خراب ہے تو اس کو فوری طور پر راستہ دیں کہ آپ کے ایک چھوٹے سی سنیک عمل کی وجہ سے کسی کی زندگی ہے کسی کی جان بچ جائے سو اسی خوبصورت بات پر لیتے ہیں چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی ضرب جس کا نام ہے آج کے اخبارات سے داہرہ آج کی پہلی خبر کیا ہے یہ پلیز رہا شیئر کریں جی آج کی پہلی خبر جس طرح سے ہم اپنے پرگرام میں موسم کے حوالے سے ضرور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور آج کل کچھ دنوں سے کچھ موسم گرم چل رہا ہے کچھ ہمیڈیٹی اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دب سے حبس ہو جاتی ہے حبس کا رات چل رہا ہے لیکن جی بارہ تاریخ سے یہ نہیں بارہ جولائی کے بعد سے بارشوں کا ایک نیا دور انٹر ہونے جا رہا ہے اور پھر سے موسم خوشگوار ہو جائے گا وہ کہ کل بھی بارش ہوئی تھوڑی سی لیکن سوڑی سی بارش ہو جس کے بعد حبس زیادہ ہو گئی بس بارش کے بعد یہ جو حبس ہوتا ہے ہمیڈیٹی ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم زبادستی سانس لے رہے ہیں ہاں وہ سانس اینے مدنشواری ہوتی ہے وہ والا اٹموسفیر جو محول ہے وہ بہت عجیب ہوتا ہے اور آج بھی سورج اور بادلوں کی جو اٹھکے لیاں ہیں وہ جاری رہیں گی کہیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے بادل آگئے کہیں لگے گا جیسے سورج آگئے لیکن یہ ہے کہ ہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی یہ موسم کچھ کچھ مشکل ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے اور مزرگوں کے لیے جب آپ جائیں سڑک پہ آپ کو ٹراول مجبوری میں کرنا ہو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں سپیشلی جو کہ پی کارز ہوتے ہیں دن کے یعنی شام پانچ یا چھے بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ خیال رکھیں خود کا پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں اپنے پاس ہمیشہ پانی کی باٹل رکھیں جب بھی آپ کہیں باہر جاتے ہیں اگر آپ کوئی بائک وغیرہ پر سفر کرنا پڑتا ہے یا گاڑی میں اسی نہیں ہے تو آپ پانی کا استعمال ضرور کریں اپنے ساتھ پانی کی باٹل رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اسی بات پر چلیں گے اگلی خبر کے جانے پر زبیر سے پوچھتے ہیں اگلی کیا خبر آپ شیئر کریں گے اگلی خبر ہمارے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جس طرح سے اکثر و بیشتر کہتی ہیں اپنے انٹرویوز میں جہاں بھی جاتی ہیں کہ خواتین کو حراسہ کرنا خواتین پر تشدد کرنا میری ریڈ لائن ہے تو اسی حالے سے ایک واقعہ پیش آیا ہے آئیشہ جہنزیب صاحبہ ہیں یہ بڑی ہی مشہور و معروف اینکر ہیں ٹی وی شوز بھی بھی آتی ہیں آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے نہیں واقف تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتا لگ جائے گا میں کس خاتون کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ ان کے کوئی شوہر کے معاملات کچھ گربر چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہی یہ سوشل میڈیا بزبار کبھی وائرل ہوا جی 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 ان کی پکچرز بغیر بھی وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کو تشدد ہوا اب ہمیں ہمارے تک جو بات میڈیا ریپورٹ تک جو بات پہنچی ہے وہ یہی پہنچی ہے کہ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور ان پر تشدد ہوا لیکن میں یہاں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو میہ بی بی کا تعلق ہوتا ہے میہ بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے چاہے آپ کا پارٹنر فیمل میں آپ کا جو میں بات کر رہا ہوں خابتین کے حوالے سے وہ جتنی مرضی آپ کو وہ سمجھ نہیں آرہی مطلب کہ ہوتا ہے نا آپ کی mental compatibility نہیں بند رہی آپ کچھ چاہ رہے ہیں ان سے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں یا وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں تو جو بھی ہو لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے خاتون پر بلکل بھی آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا خاتون پر آپ کے پاس اور بڑے رستے ہیں اگر آپ نے وہ رشتے میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اس رشتے کی امپورٹنس جتوانی ہے تو بہت سارے اور طریقے ہیں یا پھر ایک طریقہ جو کہ اللہ کو نا پسند تو ہے لیکن وہ جائز ہے وہ ہے علیدگی کا تعلق زبیہ یہاں پہ نہ ہمارا دین ہمیں تشدد کا دیتا ہے درس نہ ہی ہمارا قانون جو ہمارے ملک پاکستان کہے اس میں کہیں بھی کوئی اس قسم کی آپ کو اجازت ہے سو اب لیگل وے استعمال کریں اگر آپ کی منی بن رہی میں نے کہا اس طرح سے کہ آپ کوشش کریں کہ پیار محبت سے چیزوں کو سوٹٹ آؤٹ کریں ٹھیک ہے آپ کی انڈرسننگ نہیں اپنے پارٹنر کو اپنے سال بٹھائیں ان کو بتائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ کریں اگر اس کے باوجود بھی آپ کی نہیں بن رہی تو آپ علیدگی کا رستہ اختیار کریں ناپسندیدہ عمل تو ہے لیکن جائز کاموں میں ایک کام ہے خاتون پہ جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ بالکل بھی مرد کو زیب نہیں دیتا اس سے مرد کی مردانگی نہیں دیکھتی کہ وہ کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ تھی ہماری خبر تو وزیر اللہ پنجاب نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو تشدد اور حراز کی اگر خاتون پہ ہوگی تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گی اور اس حوالے سی جی خواتین کے لیے ہماری جو سی ایم پنجاب پاکستان کی پہلی وزیر اللہ پنجاب ہیں خاتون وزیر اللہ پنجاب ہیں انہوں نے ورچول ومن پولیس ٹیشن کا قیام عمل میں لائے ہے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں یہ قائم ہے اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی وائلیشن کا سامنا ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یعنی خاتون کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے جس پن فائف پہ کال کر کے ٹو پریس کرنا ہے تو آپ کی کال آ جائے گی ورچول ومن پولیس ٹیشن میں آپ کو تھانے کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فون پہ ہی فون کال پہ ہی آپ کی اپلیکیشن آئے گی پولیس آپ کے پاس موقع پہ آئے گی آپ کی اپلیکیشن لے گی اور آپ کے مسئلے کو سوٹ آؤٹ کرے گی سو ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ بہت سی کال آتی ہیں اور خواتین کے ہم مسائل کو حل کرتے ہیں یہاں پہ ورچول ومن پولیس ٹیشن میں سو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ خود بھی اپنے آسپس کی خواتین کو بھی اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں اور میں اس کے ساتھ سے یہ چیز ایڈ کرتا جانوں کہ ورچول ومن پولیس ٹیشن میں صرف اور صرف خواتین آفیسری بیٹھی ہوئی ہیں جو خواتین اس چیز کو سوچتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم کسی مرد کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتے ہیزیٹیٹ کرتی ہیں ہشکچاتی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ورچول ومن پولیس ٹیشن کا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور خواتین اب بے فکر ہوگی کال کریں ان کا ہر مسئلہ سنا جائے گا اور حل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی جی تاہیرہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری اگلی خبر کیا ہے اس کے بعد جی جیسے ہم ذکر کریں ورچول ومن پولیس ٹیشن تو آپ سے میں نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کالز ہمیں محصول ہوتی ہیں اور اس حوالے سے بہت سی خواتین کی جو جن کو مدد چاہیے ہوتی ہیں ان کو مدد بھی فراہم کی جاتی ہے سو ایک سکسس سٹوری آپ سے میں شیئر کروں گی کہ داتا دربار کی قریبک لڑکی کو حراسہ کرنے کا معاملہ تھا جو کہ ٹیبل کرنی تھی بہر بس پہ اور دیورنگ ٹیبل رات کا وقت تھا اور وہ بس کا ظاہرہ بسر میں سفر کرنی تھی اور وہاں پہ کچھ عباش لڑکوں نے ان کو حراسہ کیا ان کو تنگ کیا اور انہوں نے یہاں پہ کانٹیک کیا خاتون نے ہم سے ون فائف پہ کال کر کے ٹو پریس کیا تو ان کی کال ورچول ومن پولیس ٹیشن میں آگئی اور امیجری بس جو اگلے سٹاپ پہ بس نے پہنچنا تھا اگلے سٹاپ پہ پہنچنے سے پہلے ہی متعلقہ پولیس موقع پر موجود تھی اور اس خاتون کا مسئلہ حل بھی کیا گیا اور ان لڑکوں کو ارسٹ بھی کیا گیا موقع پر تو سٹوری آپ سے اس لیے شیئر کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے پولیس یہ جو ادارے ہیں آپ کے تعبون کے لیے یہاں موجود ہیں لیکن اپنے لیے آواز آپ نے خود بلند کرنی ہے اپنے مسئلے کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے اور یہ ریپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ نے آس پاس بھی کہیں کوئی ایشو ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور ریپورٹ کیجئے گا اسی بات پہ لیں گے شوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہمارے ساتھ Welcome back ناظرین ایک دو پیسہ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام Good Morning Safe City اور جب ہے اس جو ہمارے یہ والا سیگمنٹ ہے اسے ہم بات کریں گے آج اپنی خواتین کے حوالے سے خواتین آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں مطلب مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں ہر فیلڈ میں اور خواتین گھر بیٹھ جائیں گے تو کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے سو گھر بیٹھ کے بھی آپ بہت سے ایسے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جس پہ آپ گھر بیٹھ کے روزگار کما سکتی ہیں گھرے روح کام کرتے کرتے ان کے ساتھ ساتھ بھی اپنے کام کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر سکتے ہیں اس میں فراڈ بھی بہت سارے ہیں اکثر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جو کہ جینون ہو جہاں پہ ہمارے انویسپنٹ اگرم کچھ کرتی ہیں تو وہ پیسے بھی ڈوبنا جائے تو یہ خدشات رہتے ہیں اور خواتین جاننا چاہتی ہیں کوئی پلیٹ فارم جو کہ ویلڈ ہو سالڈ ہو جس پہ جا کے واقعی ارننگ کی جا سکے سو اسی طرح سے یہ جو آپ کے سوالات اکثر آپ ہم سے کرتی ہیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کریں آپ کو بتائیں سو آپ کے انہی سوالات کے جواب دیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس آنٹرپنور مس سادیا سلمان ان سے تمام سوالات کے جواب لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں کہ گھر بیٹھ کے یا آپ لاکھوں روپیہ کما سکتی ہیں اسلام علیکم مہم والیکم السلام مہم 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 میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواتین کے لیے گھر بیٹھ کے جو کاروبار کے کیا کیا مواقع ہیں گھر بیٹھ کے خواتین بہت سے کام کر سکتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی بہت سے جو ہماری خواتینہ ان کو انڈسٹانڈنگ نہیں ہوتی ہے یا ایک گائیڈلائن کی ضرورت ہوتی ہے ایک منٹور کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو پروپرلی گائیڈ کریں ویسے تو آپشنز بہت ہوتی ہیں لیکن یہی بات ہے کہ پروپر گائیڈلائنز نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ آگے فردر اگر وہ کچھ سٹارٹ بھی کتی ہیں تو اس کو آگے لے کے نہیں چل پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہیں تو ایک آپشن جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ٹیم پاور ایگلز پروائیڈ کر رہی ہے اس میں بہترین چیزیں ہے کہ جس کے درہو آپ آگے اپنے کام کو اپنے سکلز کو مزید ڈیویلپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھے مجھے بتائیں کہ آپ کبھائیں یہ آن لائن یہ ارننگ کھائیں یا لرننگ کھائیں اس سائیڈ پہ دیجٹال لرننگ سائیڈ پہ کب آپ کو خیال آیا ہے کہاں سے یہ پرچولیٹی ملی کیا آپ نے سوچا کہ جب نہیں کرنی یا مجھے بزنس کرنے بیسکلی تھوڑا میں بیکگراؤنڈ بتاؤں تو آم ام مدھر آف 3 اور الحمدللیلہ وہی تھا کہ بھئی فینینچلی سٹرگل چل رہی ہے ہزبن کے ساتھ help out کرنا ہے فیملی کو support کرنا ہے تو ایک ہی option نظر آتی تھی کہ پھائر نکل کے job کرنی ہے بلکل and i did that میں ua میں بھی as a teacher کام کرتی پاکستان آکے بھی میں نے اس کو continue رکھا اور ایک چیز جو مجھے ہمیشہ feel ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے میری job کی requirements ہوتی تھی even being a teacher لوگ کو لگتا ہے کہ بڑا آسان job ہے but still آپ کو اس میں time to اس میں spend کرنا پڑتا ہے آپ کی workshops ہیں تو یہ سارا کچھ کی وجہ سے جو ہے definitely میرے بچے سفر کرتے تھے میں ان کو اتنا time نہیں دے پاتی تھی تینشن نہیں دے پاتی تھی and then eventually covid hit اور بہت سے لوگوں کے لئے بڑا negative بھی رہا وہ دور لیکن alhamdulillah that was the time when I took decision I left my job اور I get into this opportunity جبکہ میں اس opportunity کو of year سے سا جانتی تھی لیکن وہ hesitation تھی وہ ہی fears سکھوں گی میرے لئے possible نہیں میرے لئے سکیم نایی یہ ساری چیزیں جس نے مجھے رکھا رکھا but that was the time I step into it and I feel so blessed کہ وہ time میرے لئے بہت بہترین رہا جو سارے fears تھی جب میں نے جب آپ کو swimming آتی نہیں تو definitely آپ باہر کھڑے لیکن بہت مشکل کے بعد بہت struggle کے بعد آپ پہنج جائیں گے جتنی practice آپ کرو گے جب آپ اس میں enter نہیں ہوتے ہو کسی بھی field میں تب تک آپ اس کو جان نہیں پاتے ہو سمجھ نہیں پاتے ہو تو that was the time I entered into it starting میں میں بھی تھوڑا خبر آگئی کیونکہ I ہمیں team building پہ کام کرنا ہے لوگوں کو aware کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے سکھانا ہے but الحمدل اللہ جو ہمیں training programs ملے جو ہماری mentor ہیں بنش Abu Bakar انہوں نے جس طرح ہمیں train کیا ہمیں سکھایا تو that was amazing کہ الحمدل اللہ after 4 years within these 4 years basically I achieved my success and I am earning a very good income just staying at home and everything is going very well صحیح تو یہ بتائیں کیا process ہے کس طرح سے آپ خواتین earn کر سکتی ہیں کیا پروسیجر کیا ہماری خواتین کو اس ہوا لیے سکھا بسکلی آپ جب Power Eagles team کے لیے کے ساتھ start up رہے ہیں تو آپ کو starting میں initially جو ہے you have to do a little purchasing کیونکہ it's a business opportunity ایک چیز لوگوں کو mind میں رکھ چاہیے کیونکہ usually لوگوں کا mindset یہ ہے کہ بس آپ ہمیں کام شروع کرا دے we don't want to spend anything جہاں investment آتی ہمارے دیماغ دیماغ جہاں پر آپ کہتے آپ میں investment دیں وہ بہت لوگ ہماری online investment ہے آپ office کدر ہے یہ موجود نہیں ہم جاں پوچھ نہیں سکتے سوال نہیں کر سکتے تو بندہ ہمیں تھم جاتا اور یقین مانے میں ایسا بہت دفعہ میری جو first earning جو ہمیں سکتے 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 دیدی جی محنیت کرنے میں تیار ہوں ایسا نہیں ہے کہ سکتے ہمیں سکتے بہت کچھ چل رہا ہے لیکن آپ جب بی آپ ان تم پر آپ جی محنیت جی محنیت محنیت جی جی محنیت جی محنیت سکتے جی 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 اور اسی کے لیے آپ لوگ خود کیا سرچ کرو ہم خود آپ لوگوں کو پروپر جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے 3 days کے سیشنز ہوتے ہیں before joining تاکہ آپ کا mindset clear ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ جس company کے ساتھ یا جس opportunity کے ساتھ joining کرنے جا رہے ہیں وہ belong کہاں سے کرتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو start up لیے ہوئے worldwide کہاں کہاں کام کریے کس طرح لوگوں نے وہاں سے success حاصل کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی ہم خود سکھاتے ہیں تین دن کا سیشن ہوتا ہے تین دن کا سیشن ہے 3 سیشن ہیں جس میں definitely آپ کی mindset training ہے آپ کو products بھی introduce کروا ہی جاتی ہیں آپ کو success stories بھی سنا ہی جاتی ہیں آپ کو proper طریقہ بھی بتایا جاتے کہ آپ کس طرح joining کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ definitely ہمارے mentors اور team بھی available ہوتی ہے کسی کو one-to-one بھی چاہیے you can definitely contact with them and they can help you they can guide digital skills کے لیے گھر بیٹی خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ demanding کون سے ہیں کہ کون سے skill سب سے زیادہ demanding ہیں digitally اگر کوئی بیٹھ کر کام کرنا چاہے گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہے دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے again وہی بات ہے کہ کر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کو بڑا مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گھر بیٹے ہم تو social نہیں ہیں and that was the fear i used to face میں بھی یہی fear تھا کہ i was i am not that social مجھے تو even کہ یہ social media اور سارا کچھ use بھی نہیں کرنا آتا تھا but اگر ہم اس new generation کی بات کریں تو اب تو everything is very open اب تو آپ کے لو ہر کچھ بھی سیکھنا بہت easy ہے تو at that time مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا اور i was very introvert kind of personality اور communicate کرنا کسی کو کسی سے بات کرنا بتانا اس سے بڑی hesitation ہوتی تو یہ ہوتا تھا کہ میرا تو اتنا friend circle ہے ہی نہیں میں تو زیادہ باہر جاتی نہیں definitely ایک mother ہے وہ بھی working mom ہے تو اس کے لئے تو possible ہی نہیں ہے گھر job and that's it so لیکن الحمدللہ after getting into this opportunity اب پتہ نہیں کہا کہیں پسرور سے میری team member ہیں کہیں karachi سے ہیں کہیں mandi bauddin سے ہیں کہ جہاں میں نے کبھی visit بھی نہیں کیا اور یہ سبھی digitally connected ہیں آپ سے onLINE connected آپ سے نبیت جاتی نہیں ہے اور not only this i have team from UK i have team from USA italy all around the world ابھی opportunities ملتی ہیں آپ کو تیم کے کسی member کو اچھا کام کرنے و Congressman آپ باہر بھجوا رہے ہیں tours کے لئے sa드� کے لئے family کے ساتھ اس طرح کی ہے یہ ایک Look that is the beauty of this business کہ Alhamdulillah میں اپنے بارے ہی آپ کو بتانا جاہاں ہوں کہ کہ I have achieved my trip to Italy this year I am going to Italy inshaAllah with my family. تو آپ کی ایک-یک محنت کو even کہ اگر آپ اپنی team پہ بھی زاہر آپ آپ کو lead کر رہے ہو, سکھا رہے ہو, سمجھا رہے ہو کہ آپ نے آگے کس طرح grow کرنا ہے اس پہ بھی آپ کو pay کیا جاتا ہے مطبع آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی effort پہ بھی آپ کو reward ہے. Exactly. اور اسی طرح once you hit your specific level اس کے بعد پھر آپ کے پاس کہلو نا کہ life کی luxuries کو enjoy کرنے کا موقع ملتا ہے. You get a chance to get your car plan payment as well. The opportunity آپ کو offer کر دیے کہ آپ اپنی گاڑی ہرید سکے. مطبع amount آپ کو یہ per month ملتی ہے. اس کی easy installments اور مسائی چیز ہیں. It's all up to you. آپ اسے گاڑی ہریدیں, گھر بنائیں. We have a lot of members جنہوں نے گھر بنائیں. جنہوں نے گھر بنائیں. جنہوں نے گاڑیاں ہریدیں. جنہوں نے اور اپنی. جنہوں نے گھر بنائیں. جنہوں نے گھر بنائیں. اور اسی طرح آپ کے پاس world wide trips ہیں. میں تھائیلینڈ کا بھی trip achieve کر چکی ہوں. Last year I was in Thailand with my sister. الحمدللہ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ایمی شایمی کا trip ہو. It was a luxury trip. we stayed in a 5 star hotel. اور ایرپورٹ سے لے کے ہوتیل تک. ہوتیل میں کھانا پینے. اور پھر واپس ایرپورٹ تک. Everything was sponsored. کتنا دن کا trip تھا. It was almost 5 to 6 days. 5 to 6 days. اور اسی طرح انشاءالا جو ہمارا اٹلی کا trip اٹلی کا trip ٹس انکروز. اچھا میڈم ایک میرا آپ سے سوال ہی ہے کہ online fraud بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اور یہ بہت بہت بڑی ہیزیٹیشن ہے. کسی بھی شخص کے لئے جو کہ انویس کرنا چاہتا ہے online کام کرنا چاہتا ہے. یہ fraud سے کیسے بچا جائے. کیا طریقے کا ہے. دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ آپ کو background ضرور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ضرور دیکھنا ہے کہ کمپنی کب سے کام کر رہی ہے. یا یہ opportunity کب سے ہے. اور جو لوگ ان سے connected ہیں وہ کب سے کام کریں. کتنا success انہوں نے اچیف کر رہی ہے. کتنے لوگ ان سے connected ہیں. مطلب یہ کہا جائے کہ سنی سنائی بات پہ آپ یقین نہ کریں. خود سے آپ اس کی authenticity کو check کریں. کہ authentic ہے گا نہیں ہے. اور یہی سارا کچھ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہم سے connect ہوتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس شیئر کرتے ہیں تو ہم ان کو فریلی کہتے ہیں کہ آپ جائیں آپ آن لائن سرچ کریں پٹ اگین وہی بات ہے کہ آپ کو نگیٹیوٹیز بھی ملیں گی آپ کو پوزیٹیوٹیز بھی ملیں گی تو آپ کی سرچ پروپر ہونی چاہیے انسٹیڈ او آپ اگر آپ کسی کا آرٹیکل بھی سن رہے ہو تو اس کی بھی بیگگراؤن میں چاہو کہ وہ پرسن جو ہے وہ اسیلف کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ بھی کیا سنی سنائی بات پکڑ رہا کیونکہ آج ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا کے طرح بہت بہت کام بھی کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو بہت نگیٹیوٹیز بھی پھلا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے کہ ہم ایک پروپر اوثینٹک اوپرچنیٹی کو بھی خراب کر کے دکھا دیتے ہیں بلکل تو بہتر ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کریں آپ گوگل ریسرچ کریں آپ کو ایون کے بیفور جوائننگ آپ اس کو دیکھیں آپ کمپنی کی بیگراؤنڈ کی طرف جائیں سارا کچھ دیکھیں اور ایک اور بات لوگوں کو جو بڑا issue آتا ہے کہ ہم payment ہم آپ کو کیوں دیں ٹھیک ہے تو you have an option first option یہاں پہ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرچیزنگ ہوڈان کریں that's fine payment ہمارے پاس نہیں ہانی ہوتی ٹھیک ہے ہم نہیں مانگتے ہماری جیب میں نہیں جاتی ہے basically اس کے درہو آپ کا اپنا ایک business start-up ہوتا ہے if you have آپ کے پاس اگر کوئی such as source نہیں ہے خود سے پرچیز کرنے کا کیونکہ it's an international purchase تو پھر yes we give you a favour کہ آپ ہمارے through purchasing کروا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرنا start کرتے ہیں initially تو کچھ تو کچھ آپ کو investment سوالے سے کرنے پڑتی ہے آپ کے through purchasing ہوگی وہ اتنی ہی enrollment fees میں ہوگی جتنی ہم خود سے کریں گے صحیح ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ consistency اور کام کرتے ہیں όب ہم ساکرت یا تھا again first four month I was zero ٹھیک ہے لیکن again وہی بات ہے کہ I was learning for that time na کہ وہ چار مہینے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ کہا میں نے لیک کیا میں نے کون سی چھتے کیا ٹھیک ہے وہ practice learning سیکھا analyze کیا کہاں غلطی ہے starting میں it was like کہ میں کسی سے بات کرتے ہیں میں اتنا خبر آ رہی ہوں کہ 10-10 voice notes record کر رہی ہوں and I am deleting it لیکن وہ جو سو practice تھی اس نے آج مجھے pro کر دیا I am in front of you ورنہا شاید میں اس ٹائم میرے لیے possible نہیں ہوتا میرے ہاتھ کام پر ہوتے یہ میری situation تھی بالکل but this opportunity has given me that confidence اچھا آخر میں آپ یہ ضرور بتائیے گا خواتین کو کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہر خاتون بزنس کر سکتی ہے یا پھر اگر کوئی بزنس کرنا چاہے وہ بزنس mindset کی نہیں خاتونیے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کیا ایک دم سے نیا initiative لینا ہے تو وہی بات وہ fears اور وہ سارے خوف کہ میں کس طرح سے سٹارٹ کروں تو ان کے لئے کوئی motivation یا کوئی message اگر آپ دینا چاہے تو definitely ضرورت ہی سکتی ہے برکول میں message دینا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بھی کہوں گی کہ ہر کوئی اس platform کو join کر سکتا ہے اگر آپ boy مرد بھی join کر سکتے ہیں خواتین بھی join کر سکتے ہیں ایک mindset یہ بھی بند گیا ہے کہ یہ صرف ladies کے لئے ہی ہے لیکن نہیں worldwide ہم جب اپنے trips پہ جاتے ہیں تو we see کہ کتنے gentlemen جو ہیں وہاں پہ available ہوتے ہیں بلکہ higher position پہ جو ہیں usually وہاں پہ مرد ہی کام کر رہے ہیں لیکن I don't know why یہاں پہ کچھ mindset ایسا ہے کہ یہ تو ladies کے لئے ہی کام ہے but no doubt بہت سے مرد بھی اس میں کام کر رہے ہیں کیونکہ سب کے لئے equal opportunity ہے you do not need any experience in it you do not need any degree for it qualification کوئی required نہیں ہے کہ اتنی qualified ہو گے تو ہی آپ آگے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ 18 year plus students بھی کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ doctors بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ housewives بھی کام کر رہی ہیں working women بھی کام کر رہی ہیں جو teaching بھی کر رہی ہیں یا کوئی بھی چھوٹا موٹا اور بھی setup چلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ side business کر رہی ہیں کوئی اس کو full time لے کے چل رہا ہے تو ہر کہلو کے اسپیکٹ سے ہمارے پاس لو کام ہمارے ساتھ لو کام کر رہے ہیں تو اس میں basically ایسی کو requirement نہیں ہے بات میں message یہ دینا چاہوں گے کہ آج کل کیا جو scenario چل رہا ہے it's not only in Pakistan اگر آپ worldwide بھی دیکھو تو کہیں recession ہے ہر کوئی struggle کر رہا ہے تو instead کیونکہ پاکستانی mentality ہے کہ بھئی ہاں بھئی اب شادی ہو گئی تو بھئی یہ بس husband کی ہی ذمہ داری ہے کہ پوری family کو لے کے چلنا اور ہمیں نہیں پتا کہ husbands بھی باہر no doubt بہت struggle کر کے آرہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں family کو تو پھر ظاہر ہے وہاں سے ناچاکیاں اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو why don't you take your initiative آج کل کا وہ ٹائم رہا ہی نہیں کہ آپ ایک سالری پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ جاؤ no یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے ہر انڈویجول کو جو ہے اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کچھ نہیں تو اپنی بیسک نیٹس کو پورا کر سکے تاکہ وہ کسی کو شکایت نہ دے سکے کسی پر علائے کر کے نہ بیٹھے اور وہ اگر اس کی expectations کو پورا نہیں کر پا رہا that's completely fine ٹھیک ہے وہ اپنا step آپ خود لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صلاحیت سے نوازا ہے آپ کو ہاتھ کان ناک سب کچھ دیا ہے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے کچھ کرنے کی سوچنے سمجھنے کی دی ہے تو اللہ کا شکر آپ تب ہی ادا کرتے ہو جب ان صلاحیتوں کو آپ positive way میں use کرتے ہو instead آپ ان کو negativity میں لے کے جا رہے ہو اور دوسروں پر rely کر کے اور پھر وہاں سے پورا نہیں ہو رہا تو پھر شکایتیں کر رہے ہو تو بیسکری یہ نا شکری ہے تو شکر ادا کریں اللہ کے کہ اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں تو ان کو آپ کہیں نہ کہیں positive way میں utilize کریں بلکل thank you so much so nice of you ma'am ناظرین جس طرح کہ مسادیا نے بہت detail میں آپ کو بتایا کہ خاتون کے اندر اللہ نے کوئی ناکوئی quality ضرور دی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی qualities کو ڈھونٹ کے نکالنا ہے آپ نے اندر سے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں so یہ definitely آپ سب کر سکتی ہیں آپ کے پاس بہت سے platforms ہیں بہت سی opportunities ہیں لیکن right time پہ right platform کو adopt کرنا اور اس کے بعد اس کو consistency کے ساتھ لے کے چلنا یہ ہے important بات جو کہ آپ نے کرنی ہے so اگر اب تک نہیں کیا کوئی بات نہیں آج سے شروع کریں اور dependent ہوں خود سے earn کریں اور اس کے بعد پھر زندگی کو enjoy کریں اسی بات پہ لیں چھوٹی سے break آپ نے رہنے ہمارے ساتھ ویلکم میکنے آزگین گوڑ مارنگ سیئے سوٹی میں ایک دفع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہے اپنے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ میں جس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو اپنی پہلی خبر یہ شیئر کرتے چلیں گے اور پہلی خبر شیئر کروں اور اس سے پہلے میں تاہرہ سے کو سوال نہ کروں یہ پاسویل نہیں ہے میرا امتحان اور تاہرہ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے زندگی میں آفشاریں تو بہت دیکھی ہوگی بالکل بالکل دیکھی ہیں تو آفشار نوملی کس طرح کی ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے پانی کی آفشار ہوتی ہے میں نے خاموش آفشار بھی دیکھی ہے سکردو والی سائیڈ پیس ہی آفشار ہے جو جس میں پانی گرتا ہے آواز نہیں آتی بہت سے ٹائپ کی آفشاریں میں نے دیکھی ہیں آپ کس طرح کی آفشار کے بارے میں جاننا چاہے ہیں یہ جو آپ نے ایک آفشار کے بارے میں بتایا یہ بھی ایک دلچسپو عجیب سی خبر ہو گئی خاموش آفشار ہے سکردو کی سائیڈ پیس میں بزر کیا میں نے اور اب یقین مانے کہ وہ آفشار گر رہی ہے اور آپ کو کوئی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مطلب قدرت کی اتنی حسین مناظر ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دل عشش کر اٹھتا ہے بہت دلکش نظارے ہیں لیکن اسی طرح سے ہی میں آپ کو ایک آفشار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آفشار پانی کی تو بالکل نہیں ہے لیکن وہ آفشار ریت کی آفشار آفشار کا تو مطلب یہ ہوتا ہے پانی گرنا نہیں وہ ریت کی آفشار ریت گرتی ہے جی جی ریت گرتی ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے کہ ریت کی آفشار ہے عرب کے خطے میں یہ ریت کی آفشار کے مناظر جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھی ہیں یہ منظر لوگوں نے دیکھی ہیں اور دیکھ کر لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ عشش کر اٹھے ہیں کہ اتنے خوبصورت کہ مزخور کم مناظر جو ہوتے ہیں سہر تائی کرنے والے بلکل اتنے خوبصورت اور دلکش منظر ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ اور یہ جو ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا بہت وائرل ہو رہی ہے اس کی میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مناظر اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے سہرہ میں مبتلا ہو کر اطراف جی جی بلکل اس کے سہر میں مبتلا ہو کر اطراف سے بھی اس کے اطراف کرنے میں جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا خوبصورت مطلب اس قدر اس میں کھو جاتے ہیں کہ ان کو آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ بھی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یا وہ کھو جاتے ہیں بلکل بلکل تو یہ آپ جو آبشار ہے یہ عرب کے خطے میں عرب کے سہراؤں میں دیکھی گئی ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت ویڈل ہو گئی ہے تو یہ تیسے میری طرف سے ایک الجسپو عجیب خبر تاہیرہ آپ کے خبر لے کر رہی ہے اگری خبر یہ ہے کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے موڈلز اکثر آپ بہت سے انعامات بھی جید رہے ہوتے ہیں بہت سے مقابلے بھی ہوتے ہیں موڈلز کے حسن کے مقابلے یا پاکستان کی کونسی ہے دیگر ممالک یا ڈیفرنٹ ممالک میں بہت سے مقابلے ہوتے ہیں موڈلز کے حوالے سے سو ایسا ہی ایک مقابلہ ہوا لیکن جو اس میں موڈلز جو تھیں وہ ساری کی ساری اے آئی تیکنالوجی کی مدد سے بنائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلکل اور آپ پکچر دیکھیں گے اس کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو ایک دم حیران یہ دیکھ کے ہوں گے کہ یہ واقعی انسان نہیں یہ واقعی کوئی موڈل یا اے آئی تیکنالوجی کی مدد سے بنائے گا کوئی روبوٹ ہے سو یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ بہت وائرل بھی ہوئی اور اس میں جو جیتنے والی موڈل تھی زبیر وہ مسلم موڈل تھی ایک عزاز کی بات وہ یہ تھی اور اس میں پندرہ سو دیگر خواتین یا دیگر موڈلز نے یا دیگر جو روبوٹ سے انہوں نے شرکت کی تھی اے آئی مدد سے بنائے گی تھی جو روبوٹ کہ لیں آپ یہ روبوٹک موڈل جو تھے اور بہت ہی خوبصورت جو موڈل تھی وہ مسلم موڈل تھی کنیز کنیز جو ان کا نام تھا آپ کو کنفرم کیجے گا چیک کیجے گا سو انہوں نے اس کا اعزاز جیتا اور یہ جیتا بھی وہ تیرہ ہزار ڈالرز اس کی اماؤنٹ تھی جو کمپنی جس پہ انویسٹ کری تھی اور انہوں نے اس میں موڈل جیتا انہوں نے ان کو انہوں نے تیرہ ہزار ڈالر دیئے گئے اور یہ تھی انٹرسٹنگ خبر اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزا آیا آج کے شو میں آپ کو بہت سی اپنشلورٹیز کی حوالے سے بھی ہم نے بتایا کہ کیا کیا مواقع ہیں خباتین کے لیے آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا نہیں بولا ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی سی ایر سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اس کے علاوہ بہت سے سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں جن پہ ہم آویلیبل ہیں یوٹیوب ہے ٹک ٹاک ہے لنگ ڈنگ ہے ٹوٹر ہے فیس بک جیسے آپ بتایا ٹوٹر کا بھی آپ بتایا سارے پلاتفارمز کو آپ جائیں وزیٹ کریں اور ہمارے پروگرامز دیکھیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہی بلکل بات ہے کہ ہمیں فیڈبیک دے ہمت بھولیے گا کیونکہ ہر روز بہت ہی محنت کے ساتھ پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈبیک دیں اچھا دیں برا دیں کیا چیزیں ہم نے ایڈ اپ کرنی ہے کیا چیزیں اس میں نکال نہیں چاہیے کیا چیزیں امپروف کر سکتے تمام کی تمام باتیں ہمارے لئے بہت اہم ہیں اس کے ساتھ مجھے اور دہرہ کو اجازت دیجئے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ نکال